نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئی مینگنس پر میں ہوں اپی راٹر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سی پی سی ٹی کے میت سیکشن کی کلاس پور آج چوتھی کلاس ہے ہماری سی پی سی ٹی میت س کے لیے جس میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج 23rd of 5 2020 22 فروری 2020 کے صفت 1 & 2 یہ ہماری آج چوتھی کلاس سے پہلے ہم تین لیکچر آپ کو آلریڈی دے چکے ہیں جو ہمارے آئی مینگنس چینل پر ایو لیول ہیں تو آپ اگر آپ پورانے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے والے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل پر جائیں بہاں پر آپ کو ایک پلی لسٹ مل جائے گی میت س بندے کے نام سے میت س بندے ایک جامس ایسے کر کے تو بہاں سے آپ باقی کے تین چار ویڈیو جتنے بھی ہوں گے ان کو آپ دیکھ پائیں گے تو یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں next question number first آج کی سپٹ کا آج کی کلاس کا پہلا question ہے جو لیا ہے ہم نے پہلی سپٹ سے کونسی پہلی سپٹ 22 فروری کی 22 فیو کی جس کا پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ ایک دکاندار نے 45 روپے پرتیق لوگ کی در سے 30 کلو گہوں خریدہ ہمیں جتنا ڈیٹا دیا گیا ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی یہ خریدہ مطلب کریمو لے تو اگر میں آپ سے کہوں گہوں کا کریمو لے کتنا ہوگا آپ بھولو گے 45 روپے پرتیق لوگ کی در سے 30 کلو خریدے ہوئے تو ان کا گناہ کر دو یہ آجائے گا 350 روپے ہے 350 روپے ہے پھر وہ کہتا ہے اس نے کل ماترہ کا 40% 50 روپے پرتیق لوگ کی در سے بیچا 25% کا کل لاب پرابت کرنے کے لیے اسے سیس چاول سوری سیس گہوں کو کس در پر بیچنا چاہیے کس در پر بیچنا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں quantity دیکھنی ہے کہ quantity کتنی ہے وہ لے 30 kg total quantity ہے 30 kg اور اس 30 kg کا 40% ہے وہ بیچ رہا ہے کس پر 50 روپے پرتیق لوگ پر 50 روپے پرتیق لوگ پر تو یہ ہمارا بیسیکلی یہاں پہ آنے والا ہے وہ کیا ہے بکرے مولے ہوگا پہلے تو میں quantity نکالتا ہوں کی quantity کیا ہوگی quantity کیا ہوگی تو 40% کس کا 30 کا 30 کا 40% نکال ہوگی تو 12 kg آ جائے گی 12 kg ایسا چاول ہے کیسا گیا ہوں ہیں جو کس در پر بیچا جا رہا ہے 50 روپے پرتیق لوگ تو ہم نے اس میں ملٹیپلائی کر دیا 50 کا تو یہ آ جائے گا 600 روپے یہ کیا آ گیا 600 روپے یہ بکرے مولے آ گیا دوستو بکرے مولے باقی کا 12 kg 30 میں سے 12 kg ہم نے اس در پر بیچ دیا تو ریمیننگ کتنا بچا بولے 18 kg اس 18 kg کو کس در پر بیچنا یہی آپ کو بتانا ہے تو یہ کیسے بتائیں گے سب سے پہلے ہم کو یہ پتا کرنا ہے کہ ہمارا کریمول کتنا تھا 1350 اور اس پر 25% کا پروپٹ چاہیے تو میں پہلے اس کا 25% نکال دیتا ہوں اگر 1350 روپے کسی بستو کا سی پی ہے اور اس پر 20% 25% کا لاو چاہیے تو کیا وہ بستو 125% میں بکے گی بلکل تو اس کا 125% نکال دیتا ہوں ایک سو پچیس بٹی سو پچیس چوکے سو پچیس پچیس پنجے ایک سو پچیس اب اس نے یہ پوچھا ہے لگ بگ لگ بگ کا مطلب ہے اپروکس بیلیو نکلنی چاہیے ہمیں ایک جیکٹ مان کی آور شکتہ نہیں ہے چار سے تیرہ سو پچاس کو کٹو جرا تو چارتیا بارہ چارتیا بارہ چارتیا بارہ چارتیا بارہ چارتیا تیٹھا اس تین سو سنتیس آگیا باقی دو بچرہ میں میں نے چھوڑ دیا کیوں کہ لگ بگ مان نکالنا ہے جب ہم آگے تیرہ تین سو سنتیس کا پانچ میں گناہ کریں گی تو یہ پیتیس پانچ تیہ پندرہ اور تین اٹھارہ پانچ تیہ پندرہ اور ایک سولہ سولہ سو پچاسی روپے آگیا سولہ سو پچاسی روپے کیا آئے گا ہمارا بکرہ مول لے آئے گا ٹوٹل بکرہ مول ایس پی اتنے ہمیں بکنا چاہیے تو ہمیں پچس پرسنٹ کا لاغ ہو جائے گا لیکن سوال میں یہ بتا دیا اس نے کہ ہم نے کچھ حصہ تو چھہسو روپے میں بیچ چکے ہیں تو بھئی چھہسو اس میں سے گھٹا دو جب چھہسو کو اس میں سے گھٹا دیں گے تو باقی روپے کیا بچ جائیں گے یہ بچ گئے دس سو پچاسی روپے یہ دس سو پچاسی روپے میں آپ کو کیا بیچنا ہے اٹھارہ کلو چاول بیچنا ہے دس سو پچاسی میں جب مجھے اٹھارہ کلو چاول بیچنا ہے تو یہی سے مجھے پتا چلے گا کہ بھائی جو باقی کا اٹھارہ کلو چاول تک کس در پر بیچا گیا وہ لے دس سو پچاسی بٹے اٹھارہ اٹھارہ چھنکے ہوتا ہے ایک سو آٹھ جیسی چھے آیا میں آپسن کی اور جاؤں گا چھے سے شروع ہونے والا ایک ہی آپسن ہے وہ ہے ساٹھ اور ایک جیکٹ لیے ساٹھ پر ہی گھٹے گا اس کے بعد بھاگ بھاگ جائے گا نہیں پانچ میں تو ہی جیرو ہو جائے گا ساٹھ روپے پرتی کے جی ہمارا جواب آ جائے گا ساٹھ روپے پرتی کے جی باقی کا جو گیا ہوں ہوگا وہ ساٹھ روپے پرتی کلو میں بیچنا پڑے گا کلیر ہے چلی اگلے سوال پر چلتے ہیں دوستو یہ سوال تھوڑے سے میں فسٹ کرا رہا ہوں اس کا کرانی کا ریجن یہ ہے یہاں پر صرف آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے یہاں پر آپ کو بیسک کونسپٹ بلکو بیسک سے نہیں کرا پا رہے ہیں کیونکہ اتنا بیسک کرانا ہے تو آپ کو ٹاپک بائز پڑھنا پڑے گا پریکٹس ٹیسٹ میں آپ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے اگلہ سوال ہے ٹائم این ڈسٹینس کا کہ تین سو بیس میٹر لمحی ریلگاڑی ایک خمبے کو پچاس سیکنڈ میں پار کرتی ہے تو آپ سے پوچھا ہے کہ ریلگاڑی کی گتی بتائیے گتی مطلب ہوتا ہے چال اور چال برابر کیا ہوتا وہ لے چال برابر ہوتا ہے دوری بٹے سمیں دوری بٹے سمیں یہ بات یاد رکھیں گے ریلگاڑی یا ٹرین کے کیس میں جو دوری ہوتی ہے وہ لمبائی کو کہتے ہیں ٹرین کی جو لمبائی ہوتی اسی کو دوری کہا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تین سو بیس میٹر لمبی ٹرین ہے ایک خمبے کو پچاس سیکنڈ میں پار کرتی ہے ایک خمبے کو پار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کل ایک خمبے کو پار کرنا خود مطلب ٹرین کو پار کرنا تو سپیڈ برابر کیا جائے گی یعنی چال برابر کیا جائے گی دوری یعنی 320 اور ٹائم پچاس جیرو سے جیرو کاٹ دیں گے پانس سے بھاگ لگا دو 32 مہاں پانچ چکے تیس پانچوں کے 20 کلومیٹر سوری کلومیٹر نہیں آئے گا میٹر پر سیکنڈ میں آئے گا میٹر پر سیکنڈ کیوں آئے گا میٹر پر سیکنڈ میں کیوں کیوں جو دوری یا لمبائی یہ ٹائم کی وہ میٹر میں اور سمیں سیکنڈ میں ہے اگر اس کو کبھی کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں آپ کو چینج کرنا پڑے کیا کرنا پڑے کلومیٹر پرتی گھنٹہ کو تو میٹر پر سیکنڈ کو اگر کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں چینج کرنا ہے آپ کو میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں چینج کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا اس میں 18 بٹے 5 کا ملٹیپلائی کر دینا تو یہ چینج کس میں ہو جائے گا کلومیٹر پرتی گھنٹا میں ہو جائے گا اور کلومیٹر پرتی گھنٹا کو میٹر پر آور میں چینج کرنا ہے تو پانچ بٹے اٹھارا اس کا اولٹا کر دینا اٹھارا بٹے پانچ کا پانچ بٹے اٹھارا کر دینا اس کا جواب کیا ہوگا دی اوپس اگلا سوال ہے بینکنگ سب دکے ایک چروں کو کتنے الگ طریقے سے بیوستت کیا جا سکتا دیکھو بھئی یہ سوال ہے پرموٹیشن کا اس کو بولتے کرمچ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کرمچائے کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بیوستت کرنا arrange کرنا تو ہمیں banking سبد کو arrange کرنا ہے arrange کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بیسے تو پوری تھیوری پڑھتے ہیں تو آپ جادہ اچھے سے clear ہوتی ہیں چیزیں پر میں آپ کو direct بتا رہا ہوں کہ ایسا سوال آ جائے تو آپ کیسے کریں سب سے پہلے آپ letter کو count کر لیں ایک چیز ہوتی ہے factorial factorial کیسے جیسے میں کوئی دو فیکٹوریل 3 factorial 5 factorial تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے 2 factorial ہے تو اس کو گنا کر کے لکھا جاتا ہے کب تک جب تک ایک تک جیسے 2 2 کے بعد میں کیا آتا ہے اس کا مان ہوگا 2 اکم 2 3 factorial کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے 3 into 2 into 1 1 تک لکھنا اس کو multiply کر کے 3 2 نہیں 6 6 اکم 6 تو اس کا مان آ جائے گا ایسی آپ کے آگے لکھا ہوا ہے 5 factorial تو 5 factorial کا مطلب کیا ہوگا دوستو 5 گنا 4 گنا 3 گنا 2 2 گنا 1 جب آپ ان کا گنا کرو گے آپ اس میں پانچوں کے 20 20 30 60 60 120 تو اس کا مان کیا ہوگا 120 ہوگا factorial کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اب ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں جیسے آگے پڑھتے ہیں اب ہم سوال پر آتے ہیں سوال میں کیا دیا ہوگا بینکنگ بینکنگ میں لیٹر گنا ہے کیا اکچھر تو ہم نے اکچھر گنے بولے 1 2 3 4 5 6 7 کتنے اکچھر ہیں بھئی n برابر 7 لیٹر ہیں تو آپ کو کیا لکھنا 7 factorial بتانا 7 factorial کا مان بتانا ہے اتنے ہی الگ الگ طریقے سے لکھا جا سکتا ہے تو آپ اس کو factorial کے کرم میں نکال ہوگے لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی لیٹر یا کوئی برڈ اکچھر ریپیٹ تو نہیں ہو رہا تو آپ نے دیکھا کہ یہ n ریپیٹ ہو رہا اور n n دو بار آرہا تو بٹے میں کیا لکھو ہوگے 2 factorial بٹے میں 2 factorial دیکھو 7 کو جب نکال ہوگے تو کیا لکھو گے آپ 7 6 5 4 3 2 2 1 2 factorial کو جب آپ open کرتے تو کیا گنا 1 2 گنا 1 آپ اپس میں کٹ جائیں گے باقی کے بچ جائیں گے 4 3 12 12 50 60 360 360 360 گنا 7 7 7 6 42 7 21 24 25 25 तो आपका जवाब आजाएग 25 20 इसका मतलब यह is 25 20 तरीक से लिखा जा सकता बैंकिंग को कितने तरीके से लिखा जा सकता 25 20 तरीके से मैं ने 2 लैटर और लिखे हुए कि कि इसको कि बात करूंगा यहाँ पर एक बार अगर आपको समझा गया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ और उसको एक बार समझाने की कोशस करता है दू सवालों से साइद यह कॉंसेप्ट हमारा किलियर हो जाए इसलिए मैंने दो एडिशनल छोटे-छोटे सवाल ले लिए ते जैसे देली देली के बारे हम बात कर लेते हैं तो भाई देली में लेटर काउंट करें हम तो एक, दो, तीन, चार, पांच हैं तो इसका जवाब होगा आपका पांच फैक्टोरियल फिर मैं देखूंगा कि बढ़ लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा कोई अक्छा रिपीट तो नहीं हो रहा तो आपने देखा कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको लिख देंगे पांच फैक्टोरियल को खोल कर पांच गुणा चार गुणा तीन, दो और एक जब इनका मल्टिप्लाई करोगे पांच ओके बीस बीस तीय साट साट दूनी एक सोबीस तो आपका जवाब आजाएगा एक सोबीस सिम दतिया दतिया आपको दिखाई दे रहा है अगर मैं दतिया के लेटर को काउंट करूँ तो होगे एक, दो, तीन, चार, पांच तो आपका जवाब होगा वही है पांच फैक्टोरियल लेकिन साथ में आपको ये भी देखना कि कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है तो आपने देखा यहाँ भी है यहाँ भी है यह दो बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड कर दोगे टू फैक्टोरियल से पिर जब आप इसको उपन करोगे तो आएगा पांच, चार, तीन इंटू, टू, इंटू, वन और नीचे क्या जाएगा टू, इंटू, वन आपस मैं कट जाएगे तीचों के बारा, बारा, पंजे साट, इसका जवाब क्या आएगा साट, तो बात समझ पाएगे मेरी मैं क्या कहना चाहर हूँ पर्मूटेशन में ऐसी सवाल बनते है पर्मूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रॉइबिल्टी टीन टापिक अध्यों से कुश्चन आते है अब यह प्रॉब्लम हमारे थोड़ी से कि हमें समझना है कि सवाल पर्मूटेशन से है, प्रॉइबिल्टी से है या कॉम्बिनेशन से है तो पर्मूटेशन में आपको क्या करना होता है چیزوں کو arrange کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا arrange کرنا ہوتا ہے بیوستت کرنا ہوتا ہے combination میں کیا کرنا ہوتا ہے چناب کرنا ہوتا selection کرنا ہوتا ہے جیسے چار چھے چیزیں دی رکھی ہیں ان میں سے دو نکال دو کا چناب کرنا ہے کہ اسے جب کوشن آئے گا تب اور اچھے سے clear کر پاؤں گا probability میں کیا ہوتا ہے probability کا مطلب ہوتا ہے سمبھاونا جیسے دو سکھوں کو اچھالا اور بولا گیا کہ دونوں سکھوں میں سے ایک head آنے کی سمبھاونا کیا ہے یا ایک tell آنے کی سمبھاونا کیا ہے اس طرح کی سوال چلی نیکس اگلا سوال ہے نمنا سمیہ کرنے میں پرسن چینے کے اسثان پر انمانی تمان کیا پوچھا ہے آپ کو انمانی تمان یعنی اپروکس بیلی پوچھئے دیکھوئے اگر آپ کو میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزوں کی value پتا ہونا چاہیے کونسی value پتا ہونی چاہیے سکوائر کی value square root کرنا یا سکوائر نکالنا جیسے میں آپ سے کہوں تین سو انتالیس ہے یہ تو یہ تین سو انتالیس جو سنکھیا ہے کسی سنکھیا کے سکوائر کی نجدیک ہے تو آپ نے سائد 18 کا سکوائر پڑا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ 18 کا سکوائر ہوتا ہے 326 تو اگر میں اس کا انڈروٹ لینا چاہوں انمانیت ہے پروکس تو میں کہہ دوں گا کہ بھئی 18 آئے گا گنا یہ تو 25 ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پہلے divide کو solve کرتے ہیں بورڈ ماس کا نیم یہ کہتا ہے کہ پہلے بھاگ لگا تو گنا کرو تو ہم نے پہلے بھاگ لگا دیا اس میں 30 آگیا کتنا آگیا دوستو 30 آگیا اب اگر میں اس کو کاٹ دوں 5 سے 5 بار اور 5 سے 6 بار اور 6 سے 18 کو 3 بار کاٹ دوں تو یہ کتنا آجائے گا 5 15 3 5 15 انمانیت مان آگیا ہمارا 15 اگر آپسن میں ہے تو آپ کا right answer ہو جائے گا بی right answer ہو جائے گا بی آپ کو کوئی 15 exact آئے گا بلکل نہیں ہے جو option آپ کو دیئے ہوئے ہیں وہ بھی انمانت مانکے ہیں approximate value کے ہیں کیونکہ انمانت یہی سے ہو گیا ہم نے 24 مان کر اس کو solve کیا 324 نہ کی 349 next question college میں چھاتروں کی کل سنکھیا میں سے 20% کھیل میں روچی رکھتے ہیں sorry 12% کھیل میں روچی رکھتے ہیں چھاتروں کی کل سنکھیا میں سے 3 بٹے 4 3 بٹے 4 نراتے میں روچی رکھتے ہیں جبکہ 10% گائن میں روچی رکھتے ہیں اور سیس 15 کو سیس 15 کو کسی بھی گتی بھدی میں روچی نہیں ہے تو college میں چھاتروں کی کل سنکھیا بتانا ہے دیکھو بھائی جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے مان لیا total student کتنے 100 ہے total studentیں 100 100 میں سے 12% کھیل میں روچی رکھتے ہیں ہم نے 12% ادھر لکھ دیا باقی چھاتروں کی کل سنکھیا کا 3 بٹے 4 دیکھو بھائی 3 بٹے 4 کا مطلب کیا ہوتا 3 بٹے 4 اگر fraction میں لکھا ہے اس کو percentage میں بدلنا ہے کیوں کیونکہ میں percentage میں بات کر رہا ہوں میں نے مان لیا ہے کہ total چھاتر 100% یا 100 ہیں 100% یا 100 ہیں percentage مانو نا مانو سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے مان لیا کہ 100 ہیں چھاتر ٹھیک ہے بھائی اب دیکھو 12% چھاتر ایسی ہیں جو 12 نہیں 10% ہے کیوں 12% کھیل میں روچی رکھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ کھیل میں روچی رکھتے ہیں تنے لوگ 3 بٹے 4 نرطے میں 3 بٹے 4 کو اگر میں percentage میں convert کرنا چاہوں تو مجھے 100 سے divide کرنا سوری گھنا کرنا پڑے گا 4 سے 100 کو کاٹو گے تو 25 بار کٹے گا 25 تیا کیا ہوتا 75% ہوتا ہے تو نرطے والے لوگ کتنے وہی ہیں dancing پسند کرنے والے لوگ ہیں 75% next 12% لوگ singing میں روچی رکھتے ہیں 10% 10% لوگ کس میں singing میں تو 10% یہاں گیا اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کو جوڑو تو آپ کہوں گے پچھتر اور دس پچاسی دو ستاسی اور دس سنتانوے کتنا ہو رہا ہے بھئی ٹوٹل ہو رہا ہے ان کا سنتانوے 97 ہو رہا ہے 97% تو آپ مجھے بتاؤ 100 میں سے 97% لوگوں نے تو کہیں نہ کہیں پارٹی سپیٹ کیا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو باقی 3% لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں وہ 3% کس کے برابر ہیں 15 کے برابر ہیں تو 1% کی value کتنی آ جائے گی بولے 5 آ جائے گی ٹوٹل چھاتر میں نے کتنے مان رکھیں 100% تو 100 کی value کتنی آ جائے گی بولے 500 کتنے آ جائے گی دوستو 500 500 بی option میں دے رکھا آپ کو کس میں بی option میں ٹھیک ہے جی یہی اس کا right answer ہوگا چلی اگلے سوال پر چلتے ہیں next ایک برت کی پردی یہ آیان نہیں ہے آیت ہے آیت آیت کے پریماپ سے دگنی ہے دیکھو بھئی دیان سے دونوں چیزوں کے figure بنا دیتا ہوں آپ کو ساتھی سا سمجھ میں آتی رہی چیزیں یہ ہے برت اور یہ ہے آیت اس کی جو پردی ہے اس کے پریماپ سے double ہے برت کا چھترپل 454 برگ سینٹی میٹر ہے یہ cm مکہ منتری والا نہیں ہے سینٹی میٹر ہے یدی آیت کی لمبائی 40 سینٹی میٹر ہو یدی آیت کی لمبائی 40 سینٹی میٹر ہو آیت کی لیندھ میں نے دے رکھی ہے تو میں نے لکھ دی 40 سینٹی میٹر اور یہ ہوتی ہے اس کی چوڑا ایٹ کیا بھئی اب ہمیں جو دے رکھا ہے اس کا کمپیریجن کر کے کچھ value نکالنے کی کوسس کریں گی ہمیں دے رکھا ہے برت کا چھترپل تو برت کا چھترپل کیا ہوتا ہے برت کا چھترپل یا area of circle کیا ہوتا ہے πائی r جس کی value دے رکھی ہے 554 554 πائی کی value 22 بٹے 7 into r square برابر 554 آگے دیکھئے آگے جب solve کرتے ہیں تو 22 سے اس کو کٹو 22 دونی 44 یہاں سے 11 بچے گا 104 22 2 سے کٹ لو 11 سے کٹ لو دو بار 11 55 1 0 114 44 پھر 2 سے 504 کو کٹ دو تو یہ آ جائے گا 2 5 2 250 अब دیکھو r square برابر آپ کے پاس کیا مل گیا 252 تو یہاں تھائی یہ 7 کا گوڑا اوپر آ کے اور ہو گیا اگر آپ اس کے فیکٹر کرو گے تو 36 گوڑا 7 36 گوڑا 7 اگر آپ r key value نکالنا چاہتے ہو تو اس کا کیا لینا پڑے گا under root لینا پڑے گا 36 میں سے 6 بار آ جائے گا 2 7 میں سے 1 بار آ جائے گا r 42 42 cm آگے آپ کی radius یہ والی یہاں سے یہاں تک کی value radius آگے آر برابر 42 اب اس نے یہ کہا کہ آیت کی جو برت کی پردی ہے وہ کس کے برابر آیت کے پریماپ کی دھگنی برت کی پردی کیا ہوتی ہے بولے پردی ہوتی ہے 2πr 2πr اور اس کی value سوال میں دے نہیں رکھی میں نکال سکتا ہوں کیسے نکال سکتے ہیں بولے 2 گنا 22 بٹے 7 گنا 42 تو 7 سے 42 6 بار کٹ جائے گا یہ آ جائے گا 44 گنا اور اس نے یہ کہا کہ آیت جو ہے آیت کا پریماپ وہ اس کا آدھا ہے اگر برت کی پردی دھگنی ہے آیت کے پریماپ سے تو اس کا پریماپ اس کا آدھا ہو جائے گا تو ہم یہ کہ پائیں گے کہ آیت کا جو پریماپ ہے وہ کیا ہے اس کا آدھا یعنی 2 سے ڈیوائیڈ کر دو پریماپ کیا ہوتا ہے 2 into l plus b ہوتا ہے جس کی value کتنی آگئی 44 گنا 3 آگئی 2 سے اور کٹ دو اس کو تو یہ آگئی 22 66 کتنا آگیا 66 آگیا اب دیکھیں l کی value آپ کو پہلے سے دے رکھی ہے وہ 40 تو b برابر کیا جائے 66 minus 40 26 26 l کی value آپ کے پاس پہلے سے تھی اور b کی value کتنی 26 26 26 l کی 40 ان کا 6 ترپل نکال لنایت کا چھترپل کیا ہوتا l گنا b لمبائی گنا چھوڑائی 26 گنا 40 26 کا ڈبل کروگے 52 52 کا ڈبل 104 104 104 10 40 cm چھترپل کیا جائے گا 1040 برگ cm آپ سوچھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے solution ہوتے ہیں کیا سوال میں اگر اتنی ساری چیز پوچھی جائیں گی تو اور کوئی طریقہ نہیں ان کو کرنا پڑے گا لیکن ایک بات بتاتی دوستو اگر آپ بیسک اچھا ہے بیسک سٹرونگ ہے تو آپ ہر بات کو نکال سکتے ہوں کہ کیا جواب ہو گا ٹھیک ہے next question سفٹ 2 یہاں سر سوال ہو جاتی یعنی فیجکس کیمسٹری اور میتز میں ایک چھاتر دوارہ پرابت کل انک رسائن بگیان یعنی کیمسٹری میں اس کے دوارہ پرابت انکوں سے 120 ادھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تینوں سبجیکٹ وں میں اسے جو نمبر ملتے ہیں فیجکس کیمسٹری اور میتز میں جو انک ملتے ہیں ملا تو فیجکس کیمسٹری اور میتز تینوں کے ملا کے کتنے ہو جائیں گے بولے 120 زیادہ ہے تو 120 ہو جائیں یہ تو کہا ہے فیجکس کیمسٹری اور میتز میں ایک چھاتر دوارہ پرابت انک کیمسٹری اس کے دوارہ کیمسٹری میں پرابت انکوں سے 120 ادھیک ہیں یعنی اس سے اے والے انک 120 ادھیک ہیں کیمسٹری اور پی سی ایم جو ڈیفرینس ہے وہ کتنے کا 120 کا ہے تو میں نے کہا کیمسٹری میں اس کو کوئی انک ملائی نہیں ایسا ہم مان لیتے ہیں اگر کیمسٹری میں کوئی انک ملائی نہیں ہے تو کیمسٹری کا مان لی ہم نے جیرو اگر کیمسٹری ملائی اس کا مطلب یہ جو بھی انک وہ کس کے ہیں math اور physics 120 math اور physics تو 120 اگر maths اور physics اور انک اوسط نکالنا ہے تو 2 سے divide کر دوں 2 سے divide کریں گے تو یہ آج جائے گا سار سار option a option a اگلا سور نم لکھت پرشنو میں سمی کرن ایک کر کے بتانا کہ دیئے گئے بکل پون میں سے کون سا سار ہے ہم نے چار پیپر ڈسکس کی ہیں ابھی تک ہر سائٹ میں ایک سمی کرن کا کوشن آتا ہے میں ایک تو بیسک طریقہ بتا رہا تھا بہت اچھا طریقہ بتا ہے چلے میں ایک بار پھر سے اس ہی کا یوز کروں گا تو پہلے ہم نے ایک ویشن لے پہلی والی ایک ویشن میں کیا لکھا ہے x square plus 11 x plus 30 برابر 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے 11 x کس 2 factor بنانے جس کا multiple کتنا ہونا چاہیے multiply 30 ہونا چاہیے جوڑے کٹ میں آپ سے کہوں کہ 6 اور 5 بنا لو کتنے 6 اور 5 6 پنجے کتنے ہوتے ہیں دوستو 30 ہوتے ہیں جوڑیں گے تو 11 آ جائیں گے اور گھنہ کریں گے تو 30 آ جائے گا یہ factor plus کے بنیں گے یہ ہم کو تیہ کرنا ہے کہ plus کے بنیں کے کیونکہ یہاں پہ 11 کس کھ پلس کھ ہے تو یہ دونوں بھی پلس کے ہوں گے اب آپ کو x کی دو value نکلتی ہیں تو x کی دو value کیا ہوں گی پہلی value کیا ہوگی اس 6 کو لکھ لیں minus کے ساتھ 6 کو کس کے ساتھ میں sign change کر کے اگر plus کا ہے minus کا اور یہاں پر اس کی value ہوگی یعنی x square کی value کتنی ہے numerical ایک تو ایک سے divide کریں گے تو اتنی آئے گا دوسری x value کے آئے گی x برابر اس 5 کو minus sign کے ساتھ لیں گے اور x divide کر دیں گے تو یہاں سے minus 6 جائے اور یہاں سے minus 5 آج جائے value بات اچ کے لئے اب میں دوسرے سمی کرن پر چلتا ہوں دوسرا سمی کرن ہے by square plus 7 by plus 12 برابر 0 ہے تو 12 7 کے کوئی ایسے دو فیکٹر بنانے جس کا گناہ تو 12 ہو پلس کے کیوں کیونکہ یہ بھی 7 x 7 by کس کا ہے پلس کا ہے 2 value نکل کے آئیں گے پہلی value پہلے تو 4 کو negative sign کے ساتھ لو minus 4 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 تین بائی کی یہاں پر کون سا بڑھا مائنس پانچ بڑھا یا مائنس تین بولے مائنس تین بڑھا اس کا مطلب بائی بڑھا ہے ایک سے یہاں بھی ایکس سے بڑھا ہے بائی تو دونوں ہی کیس میں ایکس لیس دن بائی آرہا ہے مطلب ایکس چھوٹا ہے بائی بڑھا ہے بائی گریٹر دن ایکس آرہا ہے چلی تو یہ سوال آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ بیسک سے سبی کو آتا ہوگا تو اس سے تو آپ کری لوگے کوئی دکت نہیں ہے next question پر چلتے ایک جنگل میں کچھ توتے اور کچھ باگ ہیں بھائی یہ سوال جو ہے یہ ہے allegation کا allegation کہ اس طرح کے سوال آتے ہیں اس میں کچھ توتے اور کچھ باگ ہیں جنگل میں پسووں کے سر کی سنکھیا آٹھ سو کتنی ہیں اٹھاون ہے اور پسووں کے پیروں کی کل سنکھیا آٹھارہ سو چھہلیس ہے تو جنگل میں توتوں کی سنکھیا بتانی ہے بھائی کچھ توتے ہیں اور کچھ باگ باگ یعنی ٹائگر توتے کے پیر کتنے ہوتے ہیں بولے 2 اور باگ کے 4 ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ان کی سروں کی سنگ کے 850 ہیں اس کا مطلب جو جانور ہیں 850 850 858 اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں سارے جانور توتے ہوتے تو ان کی کل پیر کتنے ہوتے بولے 850 تو 850 کا کہلو 16 سو سترہ سو سولہ آٹھ دونی سولہ اور پچاس دونی سو سترہ سو رات دونی سو سترہ سو سولہ اگر سبی کے سبی باغ ہوتے تو ان کی پرتیک کے پیروں کی سنکھیں کتنی ہوتی چار تو ہمیں اس میں چار کا گناہ کرنا پڑتا جب ہم چار کا گناہ کریں گے تو سو آٹھ چوکے بتیس پانچ چوکے بیس یعنی چونتیس سو چونتیس سو بتیس آجاتا ہے کتنا آجاتا چونتیس سو بتیس لیکن باسطم میں جو پیروں کی سنکھیں وہ کتنی اٹھارہ سو چھالیس ہے تو اس کو رکھیں گے بیچ میں ایلیگیسن میں اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے اب کرنا کیا ہوتا ہے بھئی بڑی میں سے چھوٹی سنکھیں گھٹا کے لگ دو اس ایروں کے ڈائریکشن ہم نے دیکھا چونتیس سو بتیس میں سے اٹھارہ سو چیلیس کو گھٹانے کی کوسس کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے گلے بارہ میں سے چھے گیا تو چھے بچے گا یہ پانچ ہو جائے گا تیرہ میں سے پانچ گیا آٹھ بچے گا یہ نو ہو جائے گا چودہ میں سے نو گیا تو پھر پانچ بچے گا اور یہ ایک ہو جائے گا تو ایک بچے گا پندرہ سو چھاسی ادھر آپ دیکھیں گے اٹھارہ سو چھالیس میں سے سترہ سو کتنا گھٹانا سولہ گھٹانا چھے میں سے چھے جیرو چار میں سے گیا تین آٹ میں سے ساتھ گیا ایک ایک سو تیس آگیا اگر میں اسے تیرہ سے کٹ دوں تو یہ دس بار کٹے گا تیرہ سے اس کو بھاگ لگا تیرہ اکم تیرہ تیرہ دونی چھبیس تیرہ دونی چھبیس دو سے ایک بار اور کٹ لو تو یہ سکسٹی ون اور یہ آ جائے گا پانچ یہ جو ریشو آیا ہے یہ آتا ہے جانوروں کی سنکھیا کس کہتا بھئی جانوروں کی سنکھیا یہ جانوروں کی سنکھیا کہتا ہے لیکن باستوک سنکھیا تو نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ کل جانور ریشو میں کتنے ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ 61 اور 5 66 لیکن اس 66 کی ویلو سوال میں کتنے دے رکھی ہے بلے اتنے جانور ہیں کتنے 858 تو ہم نے کہا 66 کی ویلو 858 کے برابر ہے تو ایک یونٹ کی ویلو کتنے آ جائے گی چلیئے اس کو کاٹنے کی کوسس کرتے ہیں 66 اکم 66 66 سے اس کو کاٹو 66 اکم 66 اور یہاں سے بچے گا اٹھارا 66 66 86 19 ایک سوانٹھانو ہو جائے گا تو یہ تین بار کٹ جائے گا ایک یونٹ کی ویلو آ جائے گی ایک یونٹ کی تین آگے اس نے پوچھا آپ سے توتے کتنے ہیں تو بھائی توتے ہیں کتنے 61 یونٹ تو 61 یونٹ کی ویلو کتنے آ جائے گی بولے 63 تیرہ کا گناہ کر دو تیرہ ایک ہم تیرہ تیرہ چھنکے 78 اور ایک انیاسی سات سو تیرانوے سات سو تیرانوے اپسن میں ہے دی ڈی آپ کا رائٹ آنسر دیکھیں یہ کوشن آتے ہیں اکثر پوچھے جاتے ہیں بس ان میں کیا ہوتا ہے آسان آسان بیلیو آتی ہیں آج تک ایک جامس میں لیکن سی پی سیٹی کیا کرتا ہے ان کو بیلیو کو ایسی دے کے آپ کو ٹپ بنا دیتا سوال سوال آسان ہے بس کیلک calculation تھوڑی سی مسکل ہے کیوں کیوں کی سنکھیاں تھوڑی بڑی دیتی ہیں بس ٹھیک ہے بھئی next question نم نے لکھت سمی کرن میں پرسن چنن کے اسطان پر انمانت مان انمانت کا مطلب پھر سے اپروکس ویلیو لگ بگ مان آپ کو بتانا ہے لگ بگ مان بتانا ہے تو دیکھیں کیا کرنا تھا پہلے تو ان کو جوڑنا پھر یہ گھٹانا ہے ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلے bracket solve کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں کس کے اندر میں bracket کے اندر میں تو bracket کے اندر جو بھی چیزیں ان کا بھی ایک کرم ہوتا ہے کیسے پہلے plus پھر minus تو پہلے plus کر دو پھر minus کر دینا اس کے بعد جب bracket سے باہر نکلیں گے تو بھاگ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا بلن کو جوڑ دو 9 اور 8 17 0 اور 3 اور 1 حاصل کی 4 7 اور 6 13 کی 3 سے 211 گھٹانا ہے تو میں نے 211 کو گھٹا دیا تو کیا بچے گا بولے 1 3 1 0 10131 آگیا کیا آیا 10131 یہ 10131 جو ہے اس کو بھاگ لگانا ہے 26 تو بھائی دیکھو 26 تھی 78 ہوتا ہے 78 اب یہاں سے کتنا بچے گا 22 23 بچے گا کتنا بچے گا 23 23 اب آپ کے پاس ادھر سے کیبل 3 رہ رہا ہے یہ 3 بچے گا 233 بھاگ لگیں گے 26 25 کا پاڑ اگر آپ کو 9 تک پڑھنا آتا ہے 25 22 25 ہوتا ہے 26 میں کتنا ہو جائے گا 9 اور جوڑ دو 234 ہوتا ہے مطلب 9 بار اس کے بعد میں ایک بچے گا تو جیرو پر تو جائے گئی جائے گا 390 کے اس پاس کون سا اپسان ہے یہ اس کا جواب ہوگا اگلا سوال ریتا کی برطمان آئیو اپنی بیٹی کی برطمان آئیو کی چار گنا دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ سوال ریپیٹیڈ ہے میں نے پہلے دن جو سیٹ کر آیا تھا اس میں بھی سوال تھا یا میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اور بھی جگہ آیا ہو ہے تو آپ یہ بھی مان کے چلیں کہ کچھ سوال جو ہیں ایجی ٹیج آپ کو مل سکتے ہیں value بھی change نہ ہو تو ان سوال کو پڑھ کر جائیں ایک جام دینے جارہ ہیں جو کی چار ہے پھر ماں کے بارے میں اور اس کی ماں کی آی کی دو تی آئی ہے ماں کی آئی سے کم ہوگی بیٹی ہے تو ماں سے طریقے سے چار تیا بار چار دون آٹ اور دو ٹھیک کی ماں اور اس کی آئی ریت اور ریت کی ماں کی آئی میں انتر کتنے کا تو 12 اور آٹ میں چار کا انتر ہے کتنے کا بھی چار کا چار یوی آج آج سوال ہے رنجیت کے ماں سکھ بیتن کا دو تیا حصہ رمان کے ماں سکھ بیتن کے برابر دیکھ ایک ہے رنجیت دوسرا ہے رمان رنجیت کے ماں سکھ بیتن کا کتنا دو تیا مطلب two third حصہ کس کے برابر رمان کی بیتن کے برابر رمان کے رمان تو یہ چیز آج دو بٹے تین جب سای آئے گا تو پلٹ کے کیا ہو جائے گا تین بٹے دو ہو جائے گا یعنی ہم اس کو یہ بھی کہ سکتے ہیں رنجیت اور رمان کا ریشو کتنا 3 ریشو 2 next آگے کیا کہا گیا بولے رمان کا ماں بیتن پون کے بیتن سے 30% آدھک ہے اب تین لوگوں کو ایک ساتھ لکھتے ہیں رنجیت رمان اور پون پون کی بیتن سے 30% آدھک ہے پہلے تو میں نے اس کا ریشو لکھ دیا یہاں پر کس کا رمان اور رنجیت کا رنجیت اور رمان کا ریشو 3 پون کا ماں بیتن رمان کا ماں سکتے 30% آدھے 30% کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر پون کا 100% ہوتا تو رمان کا کتنا ہوتا 30% یعنی 130 ہوتا 130 ہوتا تو میں کیا کروں یہاں سے 1 کو ہٹا لوں کیوں ھٹا لیں 10 سے 13 ہو جائے 1 سکتی ہے 100 سے 130 ہو رہا ہے تو 10 سے 13 ہو گا اب میں سکھا پچھلے سوال میں مرز کیسے کرتے ہیں تو مرز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑوسی کو یہاں رکھ دیں اور پڑوسی کو یہاں رکھ دیں تو یہاں 13 آ جائے 13 کتنا بنے گا 39 13 26 10 دونی 20 20 بنے یہ تینوں کا ریشو آگیا کم مائن ریشو آگیا تینوں کا 32 22 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 23 23 23 24 25 25 22 25 25 26 25 کیا آئے گا ملٹیپلائی کرنے پر یہ ملے گا پہلے تو دو جیروہ ہیں ساتھ میں یہ تو اس کے ساتھ ہیں سولہ نم میں ایک سو چوالیس اور سولہ تیا اڑتالیس اڑتالیس اور چار بابندس با سٹ با سٹ ہزار چار سو آ جائے کیا جائے گا با سٹ ہزار چار سو سکسٹی ٹو ٹو تھاوجینڈ فور انڈر سکسٹی ٹو تھاوجینڈ فور ہنڈرڈ بات سمجھا رہی ہے اس کا جواب کیا ہوگا با سٹ ہزار چار سو تو چلی آج کے لیے اتنا ہی دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی کوشن کرائے گئے امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کر دینا اور یہ ہمارا اوپیسیل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک کر رہینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کل تینکیو